اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تو چلیں ناظرین بینہ وقت ضائع کی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ایک مرتبہ مولا کائنات امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص سے حاضر ہوا اور دستی عدب کو جوڑ کر عرص کرنے لگا یا علی اچھے انسان کی پہچان کیا ہے بس اس شخص کا اتنا کہنا تھا تو مولا کائنات امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اچھے انسان کی پہچان یہ ہے کہ اس کا دل شفاف ہو اس میں مہل نہ ہو تو وہ شخص کہنے لگا یا علی کیسے معلوم ہو کہ کس انسان کا دل صاف ہے اور کس انسان کا نہیں تو اس شخص کی بات سن کر مولا کائنات امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھنا جو انسان کسی کا دیا ہوا دکھ جلد سے بھلا دے لیکن کسی کی کی گئی نیکی نہ بھولائے تو سمجھ جانا اس انسان کا دل صاف ہے اور جو انسان انسانوں کی نیکیوں کے بدلے ان کا شکر غزان نہ ہو اور انسان کی چھوٹی چھوٹی گلتیوں کو بار بار دیکھے اس کا ذکر کرے تو سمجھ جانا کہ اس کا دل صاف نہیں ہے یاد رکھنا تم جیسے آج اللہ کی مخلوق سے جلو گے تو روز محشر اللہ تعالی بھی تمہیں ویسے ہی سبر دے گا اللہ اکبر سناظرین کرام یہ پہچان ہے اچھے انسان کی جو انسان کی نیکیہ یاد رکھے اور اس کی گلتیوں کو بھول جائے وہی صاف دل کا انسان ہوتا ہے اور وہی اچھا انسان ہوتا ہے ناظرین کرام کسی کے لئے حسد جرن رکھنا اور کسی کے لئے اپنے دل میں بوگز رکھنا یہ کوئی اچھے انسان کی پہچان نہیں ہے اس لئے اگر کسی سے کوئی گلتی ہو بھی جائے تو اسے ماف کر دیں اور اس کی نیکیاں ہمیشہ دھیان رکھیں ایک گلتی کے بچے ایک پورے اس کے زندگی بھر کی نیکیوں کو ہم ملٹیپلائے نہیں کر سکتے اس لئے ہمیں ہمیشہ انسان کی نیکیاں بھی یاد رکھنا چاہیے اور اس کی گلتیوں کو بھول جانا چاہیے امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سرہ شیئر کیجئے اور اسے ہر انسان تک ضرور پہنچائیے اسی طرح کی مزید ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ سیشن میں ہمیں اپنی رائے دیجئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں خدا حافظ السلام علیکم